مزی اور مشکات شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الجماعت بغیر عذرین فلیتصدق بدین آرین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز چھوڑی تو اپنے آپ کو سزا دینے کیلئے اسے چاہیے کہ وہ ایک دینار صدقہ کرے اور اگر طاقت میں نہ ہو تو کم سے کم آدھا دینار تو ضرور کرے ایک حکم اللہ کا بغیر عذر کے چھوڑ جاتا ہے اس کا طریقہ اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ تو معاف کر دے گا لیکن نفس کی بھی تو اصلاح کرنی ہے نفس کی اصلاح کیسے ہو کہندہ نفس اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے نفس پہ کوئی ایسا بوجھ ڈالو کہ یہ نفس آپ کو اس گناہ پر یا اس طرح کے گناہ پر آپ کو دوبارہ مجبور نہ کرے اور اس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو خود جرمانہ کر دو جیسے ایک دینار ہے تو دو دینار ہے ہزار رہیں تو دو ہزار روپے ہیں یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو یہ سزا دیں کہ چونکہ میری فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں ہوئی ہے لہذا آپ میں نے ایک روزہ رکھنا ہے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے میری نماز کیوں چھوٹی میں نے میرے مو سے جھوٹ نکلا ہے جھوٹ بات میرے مو سے نکلی ہے لہذا اپنے آپ کو سزا دینے کیلئے انسان یہ کہے کہ اب میں ایک روزہ رکھوں گا یا میں پچاس رکاتے نفل بڑھوں گا یہ ہے اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم عمل پہ رہیں عمل میں سستی نہ ہو تو اپنے آپ کو خود سزا دے دیا کریں خود سزا دینے کا طریقہ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہے اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات میں سے معمولات میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ ان سے کوئی عمل چھوڑ جاتا تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو سزا دیتے اللہ تعالیٰ مجمعین